ہلو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئے ویڈیو میں خوشمدید کہتے ہیں ایکشلی ہمارا ایک کلائنٹ ہے جس کو ہم سے لوگو بنوانا تھا ہم نے اس کے لیے یہ ڈیفرنٹ سٹائل ڈیفرنٹ فونٹ اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگوز کریٹ کیا بٹ کسٹومر سٹیل انسیٹسفائنڈ ہے ای ٹھینک یہ چیز فائنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ کسٹومر کی ریکوائرمنٹ کیا تو چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسٹومر سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے اس کو گوگل میٹ پہ انوائٹ کیا تھا اور یہ آ چکا ہے میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے جی جی شو ہو گئی ہے چلیں ٹھیک ہے میں وہ لوگو پورن کر لیتا ہوں جو آپ کو لاسٹ ٹائم بنا کے بیجے تھے یہ آپ نے کچھ آئی ڈی آز بیجے تھے اپنی طرف سے تو ان کے مطابق یہ لوگوز جنریٹ ہوئے تھے تو آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سا لوگو آپ کی ریکوائرمنٹ کے زیادہ قریب ہے پہلے وہ بتا دیں بس یار اصل میں نا میں نے آپ کو جو دو تین کنسپٹ بیجے تھے نا ٹھیک ہے وہ اس میں ایک ہی کنسپٹ کو جو نا فالو کی ہے ان سب لوگوز میں ٹھیک ہے اب وہ میں نے جو آپ کو بیجا تھا وہ رہائش میرے حال میں شاید لوگو تھا رہائش نام کے کوئی کمپنی ہے وہ بیسک نام ایسا تھا جس میں گھر کی اگر شیپ دی جائے تو وہ اس میں میچ کر گیا تھا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن آپ مجھے ان میں سے بتا دیں کہ آپ کون سے آئی ڈیا کے بارے میں بات کریں آپ کے ساری چیٹ یہیں پہ موجود ہیں تو یہ آپ نے جو انا ہمیں ایمیجز بیجے تھے جن کو ہم نے اچھی طرح ایک ایک کو سٹیڈی کیا اور اس کے بعد فائنلی جو ہمیں ہمارے مائنڈ میں جو سیٹ اپ آیا وہ ان ایمیجز کا ہے تو آپ بتائیں ان میں سے کون سوالہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں ابھی اب یہ جو میں نے آپ کو ایک بیجا ہے نا کھوڑا سا بیک کریں یہ ای ون مارکیٹنگ ہے اہاں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ای ون ورڈ ایسا ہے نام ایسا ہے کہ اس میں ای ون اس نے انگلیش میں بھی کر دی ہے اردو میں بھی کر دی ہے اب اردو میں ڈیزائن ایسا اس نے دیا ہے کہ گھر بھی ساتھ میں آگئے یہ چھوٹا لوگو ہے اس میں یہ گھر سوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میرا پرپس یہ نہیں ہے کہ ہر لوگو میں گھر ہی ڈالا جائے گھر ڈالنے والا ٹرینڈ ختم ہوگئے کیونکہ یہ ریال سٹیٹ کمپنی ہے نا ٹھیک ہے اور بیسک اب ریال سٹیٹ ساری کمپنی شفٹ ہوگی ہیں مارکیٹنگ پر تو گھر کا ہونا لازم نہیں ہے اب جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں نا انگلیش میں بنا کے خٹا گروپ آف مارکیٹنگ جس میں KGM کو بڑا پیارے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے KGM ٹھہرے وہ والا image اگر ہم open کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا یہ والا یہ والا یہ والا یہ ہاں جی یہ والا یہ والا ہو جائے یا جس میں دوسرا وہ تھوڑا گرینش ٹیپ پر یہ والا نہیں نہیں KGM دوسرا جو گرین گرین ٹیپ پر شاید ہے یا وہ بلو پرر کیا کہیں گے اس کو آپ کو بڑا سا بیک یہ والا یہ والا یہ والا اب جیسے یہ ہو جائے یا یہ ریڈ والا ہو جائے دونوں بیسک تو ایک ہی سٹائل ہے نہیں نہیں یہ والا نہیں دوسرے پر جائے نا وہ ایک ہی سٹائل ہے دونوں کا آگے یہ یہ والا یہ یہ ٹھیک ہے یہ یا وہ یہ دونوں بنے ہوئے ایک ہی جیسے ہیں ایک یہ والا اور دوسرا یہ تو وہی والا آپ نے اوپن کیا نا تھوڑا اور بیک کریں یہ والا یہ والا یہ اور اسی کے ساتھ اگلا اب یہ دونوں لوگوں سیم ہیں ہاں اب یہ آپ اگر اس کو پڑھیں نا پراپر تو یہ KGM ہی لکھا ہے ہاں A بھی ہے پھر یہ جیسے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پھر M کو بھی پڑھ سکتے ہیں کنسپٹ سمجھ میں آ رہے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا لوگوں ہو جس کا کنسپٹ یا تو لوگوں کو خود دیکھ کے ہی وہ جج کر سکیں یا ہمیں تھوڑا سا اس کو بتانا پڑے وہ سننے میں بھی اچھا لگے ایکسپلین کرتے نابی بھی اچھا لگے ایسے اس ٹائپ کا لوگو ہو جو وہ گھر ڈال دی ہے نا اس میں ایک منٹھریں ایک منٹھریں اسی کو اوپن کر لیتے ہیں جو آپ کو یا یا آپ ون لائنڈ پہلے آپ ون لائنڈ کھول دیں دیکھیں ون لائنڈ میں پہلے ون لائنڈی کھول دیتے یہ والا اب یہ دیکھیں اب جو میرا مائنسٹ تھا کہ دو تین ویزن ہو جائیں جس میں ایک قدمے گھر ڈال دیں ہم لوگ یا ایک قدمے ہم اردو میں خٹک لکھ کے دیکھ لیں یا پھر ہم توٹلی اس کو انگلیش میں کنورٹ کر دیں یہ تین کنسپٹ کر دیں ہمارے پاس اب ان تین کنسپٹ میں سے ہم ایک قدمت کو ایزیلی چوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے جو مجھے پسند آیا ہے اس بندے کا اس نے گھر کی شیپ کیسے ڈالی ہے گھر کی شیپ اوپر آگئی کون سے والی یہ بلکل نظر آنا ہے جو بلکل یہ گھر بنا ہے اچھا اب لوگو بیسیکلی مزہ تب کرتا ہے جب اس ٹائپ کا یہ دیکھیں گلائی میں نہ تو زیادہ لمبا ہے نہ زیادہ چوڑا ہے ہمیں اس ٹائپ کا لوگو چاہیے اب وہ جو خٹا گروپ آف مارکیٹنگ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ڈیزائن اچھا ہے لیکن وہ گلائی اس طرح کی نہیں اس کو ملی اس کی وجہ سے وہ پسند نہیں آرہا اس والے امیج کی بات کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں جو میں نے آپ کو بتائیں جس میں کے جی ایم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کے یہ سارے اب یہ والا جو ہے دیکھیں یہ یہ ریڈ کا اور یہ ریڈ والا ریڈ والا ہو یا دوسرا والا ہو اس کو وہ گلائی والا کنسپٹ نہیں مل رہا اب اس میں کے جی ایم تو اچھا ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا مزید اٹریکٹیو چاہ رہا ہوں اس وجہ سے آپ ان بھائی سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں تین ویژن کے لوگوز بیہ دیں ایک اس ٹائپ پر جو میں نے یہ آپ کی سکین پر جو نظر آ رہا ہے اب اس میں کے جی ایم کا کنسپٹ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ کے جی ایم تو بہت پیارا ہے اب اس کے ساتھ یہ خٹک گروپ آف مارکیڈنگ جو لکھا ہے یہ کچھ جج نہیں رہا یہ دونوں علیدہ علیدہ نظر آ رہے ہیں ہاں یا تو اس لکھائی میں پاور نہیں ہے یا پھر اوپر والی میں نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ اٹریکٹیو نہیں لگا ایک تو وہ اس ٹائپ کا پناہ دے دوسرا وہ جیسے اے ون لکھا تھا نا جو میں نے کنسپٹ کے طور پر آپ کو بیجا تھا یہ والا اے ون جس کو سیم بھائی نے کافی کیا گھر کی شیفز وغیرہ دیکھیں ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے اے ون کون سا ہے یہ والا یہ والا ٹھیک ہے اب اس ٹائپ کا دیکھیں اے ون اس نے اردو میں جو لکھا ہے وہ بہت پیارا اس نے ڈیزائن دی ہے کلر کمبینیشن بھی اس نے اچھی چوز کی ہے اب یہ ہر جگہ میں ایک تو بلیک شیئر اس نے دی بلیک میں بھی جج رہا ہے وائٹ شیئر دی وائٹ بھی جج رہ تو وہ تھوڑی سی یہ تکلیف کر لیں کہ اردو میں اگر انگلیش میں یہ دونوں کو ایک ہی میں وہ میچ کرنا چاہ رہے تو اس طرح کی یہ وہ کرنا بھی ہے دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی بھی ورڈ کسی بھی اینگل سے الائدہ نہیں نظر آ رہا بلکل نہیں آ رہا اور یہ ایک ایک ورڈ یہاں پہ اہمیت رکھتا ہے ایک ورڈ نکالیں گے یہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا وہ تو ہے تو اس طرح کی جان ڈال دیں وہ اگر اردو انگلیش ساتھ میں گھر کی شیف دے رہے مزا آ جائے گا اس کا تیسرا جو کنسیپٹ جو انہوں نے خود سب سے پہلے مجھے بھیجا تھا وہ خٹک جیسے اردو میں لکھ دیا تھا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے بہت پیارا اسی امیت کی بات کر رہے ہیں آپ جی یہ لوگوں ان کا بہت پیارا ہے لیکن اب اس میں ایشو یہ ہے جو خٹک اردو میں لکھا ہے نا یہ بیسیک اگر آپ دیکھیں یہ تھوڑا ہوتل ٹائپ کا وہ دے رہے ہیں لک دے رہے ہیں فیل وہ دے رہے ہیں کیونکہ میں نے بہت سارے ہوتلوں کے لوگوں اس طرح کے دیکھیں جو گلائی کی اب بالکل گلائی نہیں سوٹ کر دی ہے خلانکہ یہ ان کے جو بھیجے گئے جتنے بھی لوگوں سب سے پیارا ان پر یہ والا جو مجھے اٹرٹ کی ہے لیکن وہ سیم خامی اس میں آتی ہے کہ یہ لمبائی میں لمبا ہو گیا اور دوسرا یہ خٹک کی گلائی جو ہے اس والے کے بارے میں کیا خیال ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اوپر والا جو خٹک ہے نا یہ ہوتلنگ والا وہ دے رہا ہے نا فیل دے رہا ہے مسئلہ یہ ہے اس کو ریال سٹیٹ سے جڑی ہوئی یا اس ریال یہ جو خٹک لکھا ہے اس کا تھوڑا سا بیلڈنگ ٹائپ کا ہونا چاہیے یہ سرکل نہیں ہونا چاہیے نا ضروری نہیں کہ بیلڈنگ ہو میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پرانا کنسیپٹ تھا کہ ہم ریال سٹیٹ کمپنی کے ہر لوگوں میں بیلڈنگ ڈال دیتے تھے اگر بیلڈنگ وہ کوئی ایسی شیپ اس کو دی جا سکتی ہے کہ وہ بیلڈنگ اس کی جان لگے پھر تو ٹھیک ہے بیلڈنگ ہونا کوئی لازم شرط نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں وہ کوئی لازم شرط نہیں ہے اگر وہ اس میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے بیلڈنگ ڈال کے پھر تو ٹھیک ابھی جو انہوں نے لاسٹ میں ویجے ہے نا وہ ساروں میں انہوں نے بیلڈنگ کی فیل دے دی ہے اس میں بھی بیلڈنگ کی آگئی ہے نا جیسے ہاں یہ بیلڈنگ کی فیل ہے تو یہ بیلڈنگ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس لوگوں کی شرط نہیں ہے کہ یہ بیلڈنگ ہوئی ہو ٹھیک اگر بیلڈنگ لازم ہوتی نا تو پھر تو یہ ساری لوگ کو بہت پیارے ہیں میں جو ایک وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ انہوں نے بیجا ہے مجھے تو وہ بہت پسند آیا ہے ہاں ہاں یہ وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ کون سا ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ نہیں تھوڑا آگے کریں یہ یا یہ وائٹ ایک ادا بھی کر دیں یہ سب سے لاست وائٹ نظر آ رہا ہے مجھے اچھا یہ ہاں یہ وائٹ اب یہ مجھے زیادہ پسند آئے کیونکہ اس میں یہ جو یلو ٹائپ کو تھوڑا سا کلر اس کو شیڈ دیا یہ شیڈ بہت پیارا لگ رہا ہے اس میں کیونکہ ون کلر نہیں ہے تو بہت پیارا کلر کمبینیشن یہ دونوں کی بہت اچھی چوز کی ہے میچ کر رہی ہے یہ کلر کمبینیشن لیکن ایشو یہ ہے نا کہ وہ ایک تو گھر انہوں نے لازم سمجھ کے اس میں ڈال دی ہے دوسرا یہاں پہ جو خٹک لکھا ہے نا اس خٹک کو مجھے جو فیل دے رہا ہے یہ خٹک کی بھی فیل دے رہا ہے فلک کی بھی فیل دے رہا ہے ٹھیک ہے جی جی بالکل آہا تو مجھے اس وجہ سے یہ اٹریکٹ نہیں کیا نا خٹک کو بیسیکلی فلک میں کنورٹ نہیں کرنا اب یہ لگ رہا ہے کہ خٹک یہ لیکن پھر بھی اس کو گنجائش ملی ہوئی ہے فلک پڑھنے کی یہ تھوڑی سی زہمت ان کو کرنے پڑے گی اصل میں مسئلہ یہ کہ اگر یہ کوئی مجھے دو دن کے لیے چاہیے ہوتا پھر تو ایشو نہیں تھا یہ ان کو زہمت دینے کا مقصد یہ کہ یہ میری کمپنی کا لوگو ہے جو لائف ٹائم چلنا ہے سر دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیویلپر اس طرح کام کرتا ہے تو وہ کام کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آنر کو چیک کرواتا ہے کہ آپ کا میرے کام کے بارے میں کیا خیال ہے تو آپ کا تھوڑا سا ریسپونس ٹائم کا ایشو آ رہا ہے کہ آپ اس طرح ٹائم نہیں دے پارے یا اس طرح ریویو نہیں کر پارے اس لئے جو تھوڑا سا ہو گیا تھا کل تک انشاءاللہ آپ کا یہ بالکل فائنل ہو جائے پراپر ریسپونس ملے گا آپ کو اب میں صرف اس لوگوں کی وجہ سے میرا سارا کام رکھا پڑا ہے اس والے پہ کام ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ جو آپ بتانے کے لئے آپ کی مجھے کلر کمبینیشن اچھی لگی ہے لیکن ان کو ایک اور چیز کہیں جو میں آپ کو سیجیشن دیکھیں میں آپ کو صرف اپنا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ میرا کمپنی کو لے کے کیا ویجن ہے اب آپ نے سیم میرے ویجن کی چیز نہیں مجھے بنا کے بیجنی ایک ہاتھ مجھے ضرور بنا کے بیجن تاکہ میرا ویجن میں وہ پیج پہ دیکھوں تصویر میں دیکھوں آیا وہ پریکٹیکلی سوٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے گرافک ڈیزائننگ کا وہ اپنی کریٹیویٹی سے بنا کے بیجنگے یہ مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے وہ ہمیں پسند آئے گا کیونکہ ڈیزائنر جب اپنی کریٹیویٹی سے چیز بناتا ہے وہ ہمیشہ پسند آتی ہے مجھے اس میں کلر کمینیشن اچھا لگا ہے یہ نہ ہو کہ وہ اسی کلر میں ہی پانچ لوگوں بیج دیں پانچوں یہی کلر ہو وہ اپنے حساب سے جو اس کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈیزائنر دیکھتا ہے بیسیکلی پیج پہ جب یہ پرنٹ ہوگا تب کیسا لگے گا جب ہم ویڈیوز وغیرے ریکارڈ کرائیں گے کسی بھی سوشل اس کی سوسائٹی کی تو وہ اس میں لوگوں جب انٹر کریں گے تب کیسا لگے گا تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ لوگوں صرف وائٹ پیج پہ پرنٹ نہیں ہوتا بلکل ملٹیپل جگہ پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو صرف ان کو یہ کیسا ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے جو کلر کمینیشن ان کو یہ ساری ویژن زہر میں رکھتے ہوئے مناسب لگتے ہیں اس میں بھی بنا دے لیکن مجھے وائٹ پیپر پہ یہ کلر کمینیشن ہے ان کا بہت اچھا لگ ہے اس کو صرف اور صرف یہ خٹک اور فلک کی فیل دی ہے اس نے اور دوسرا گھر کا کنسیپ ڈالا ہے اب یہ گھر کا جو ڈبل ٹی اے کے کی اوپر یہ تو گھر کی فیل دے رہے ہیں اب اس کی اوپر چابی ہے کیا ہے مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آئی یا گھر کا ٹیریس ہے مجھے نہیں سمجھ اس کی آئی تو ٹھیک ہے اپروکسی میٹ میں آپ کی ریکوائرمنٹ تک پہنچ چکا اور انشاءاللہ کل آپ کو فائنل ڈیلیوری مل جائے گی ہاں بس ان کو صرف ایک چیز ایک چیز صرف کہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ لوگوں میں گھروں کا ہونا ضروری نہیں ہے گھر کی شیپ اگر اس میں انٹر ہو سکتی ہے پیاری لگتی ہے تو پھر تو ڈال دیں اگر نہیں ہے تو شرط نہیں ہے ہماری دوسرا خٹک اردو میں ہر حال میں لکھاؤ یہ بھی ہماری شرط نہیں ہے اگر خوبصورتی کے ساتھ اردو انگلیش دونوں آ رہے ہیں تو ویلن گوڈ صرف انگلیش کا اچھا لگ رہے تو بھی ٹھیک ہے صرف اردو کا اچھا لگ رہے تو بھی ٹھیک ہے میرا مقصد ہے صرف کنسپٹ بتانا آپ کو کہ مجھے اس ٹائپ کو لوگوں چاہیے جو انٹرنیشنل لیول کا لگے یہ ہم بہت پرانی کنسپٹ کو اٹھا رہے ہیں تو ہم نے پرانی کنسپٹ کو نہیں اٹھا تو یہ تھوڑی سیور کو کہیں کہ تکلیف کریں اور صرف میں لوگوں کی وجہ سے رکھوں لوگوں میں نے فائنل کرنا پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں مجھے پرنٹ کر کے دینی ہے ویزٹنگ کارڈ وغیرہ لیٹر ایڈ وغیرہ جو اوورال کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں پھر انڈوں نے اتیار کرنی ہے جی آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ کل تک آپ کو آپ کی فائنل ڈیلیوری مل جائے گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ